ہنگنگار تعلقہ کے واق ساولی میں آج گاف کے سرکاری اسپطال پریسے میں اچانک آگ لگئی جس میں دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے رود روپ دھارن کر کے پانچ مکانوں کو جلا کر خاک کر دیا اس آگ میں لاکھوں کا نقصان ہونے کا اندازہ بتایا گیا ہے لیکن سودیف سے جیوت ہانی نہیں ہوئی ملی جانکاری کے انسار آج بدھوار صبح دس بچے کے قریب واق ساولی کے سرکاری اسپطال پریسے میں آگ لگئی اس آگ نے رود روپ دھارن کر کے توکارام ناندے روشی مگرے مدھوکر دوڑ کے آشابائی دوڑ کے سبن ماجیپور ان کے مکانوں کو چپیٹ میں لے لیا اور ان کے مکانوں کو راک میں بدل دیا جس میں پانچ مکان اور مکان کے سامان جل کر خاک ہوئے ایک ویکتی کے دیڑھ لاکھ روپے نگت جلنے کی جانکاری دی سودیف سے کوئی بھی جیوی تھانی نہیں ہوئی آگ لگنے کی خبر ملتے گاہ والوں نے گھٹنا اسطل پر جا کر پانی مارا ایک گھنٹے کے پریاس سے آگ پر نیانترن کیا گیا اس پرسنگ پر ہنگنگھاڈ نگر پریشت کے اگنی شامک دل نے بھی سمیہ پر پہنچ کر آگ پر کابو پایا ورت لکھنے تک آگ کس کارنٹ سے لگی اس کا پتہ نہیں چلا گھٹنا کی جانکاری ملنے پر ہنگنگھاڈ پولس تھانے کے پولس اپنیرکشک دیپیش تھاکرے پولس کرمچاری وکی واکڑے آدھی نے گھٹنا اسطل کو بھیڑ دی آگی کی جات ہنگنگھاڈ پولس کر رہی ہے ہنگنگھاڈ سے بی سی این نیوز کے لیے کیمروین یوگیش لکھوٹے کے ساتھ روی یان اور کرکی رپورٹ